نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایجوکیشن ایمکی پہ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پی جی منصورت تک کہ موپ اپ راؤنڈ کانسلنگ کا سیڈول آ چکا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ جان کریں ملے گی کیسے آپ کو کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنا ہے کب آپ کا فیزیکل ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا کیسے آپ کو فیز جمع کرانی ہے کتنی فیش ٹیکچر ہے اور کون سے کون سے سٹوڈنٹ موپ اپ راؤنڈ کانسلنگ میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اسے لیٹیٹ ساری جانے کریں اور چلی پر نئے ہیں چلی کو ضرور سسکرائب کیجئے گا بیل ایکن پرس کیجئے گا آگے بھی سی پرکار کی ساری جانے کریں ہیں سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے تو 31 اکٹوبر کو آپ کی فیزیکل ڈوکومنٹ ویریفیکیشن سے موپ اپ راؤنڈ کانسلنگ کے لیے اور آج 28 اور 29 اکٹوبر دو دن آپ کو دیا گئے ہیں چوئیس فیلنگ کے لیے تو چوئیس فیلنگ آپ آج اور کل میں کر سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹ نے پہلے ریجسٹیشن نہیں کر رکھا وہ بھی ریجسٹیشن کر سکتے ہیں تو جو بھی سٹوڈنٹ نے ابھی تک ریجسٹیشن نہیں کیا ہے آپ کے ان کانسلنگ کے لیے تو وہ آج اور کل میں ریجسٹیشن کر کے چوئیس فیلنگ چوئیس لوکنگ سب کچھ پروسیس آج اور کل میں اسے کرنا ہوگا اس کے بعد 30 اکٹوبر کو آپ کی جو لوکیشن آف سیٹ سے وہ ہو جائے گی 31 اکٹوبر کو آپ کو ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے کمیٹے روم ڈائیکٹرز آفیس بجے مصروتک میں صبح 9 بجے پہنچ جانا ہے اور اسی دن آپ کو ڈیمانڈ رافٹ کریڈٹ اور ڈیوٹ کارڈ کے تھو اپنے جو فیس ہے وہ جمع کر دینی ہے تو اسی دن اوندہ سپورٹ آپ کی فیس جمع ہوگی اس کے بعد جن سٹوڈنٹس کو راؤنٹ راؤنڈ ٹو تک کانسلنگ میں سیٹ الاؤٹ ہو چکی بٹ انہوں نے جوین نہیں کیا وہ اس کانسلنگ میں پاٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹس نے جوین کر لیا ہے راؤنڈ ٹو کانسلنگ تک کسی نہ کسی سیٹس پہ وہ اس میں آپ کا پاٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے اس کے بعد شفٹنگ آف ون کولیج فروم اندر کولیج یا ایک کورس سے دوسرے کورس وہ آپ کی نہیں ہوگی اس میں کوئی بھی شفٹنگ نہیں ہوگی بہت سارے سٹوڈنٹس کے ڈاؤٹ ہو رہے ہیں وہ کولیج شفٹ کرنا چاہتے ہیں کورس چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ موپ او راؤنڈ کانسلنگ میں کورس چینج آپ کا نہیں ہوگا سبھی جو آپ کو اوریجنل اور ڈیمان ڈرافٹ جو آپ کو بنوانا ہے وہ کانسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اون اکاؤنٹ فور ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیسرچ جو آپ کا یہ دے رکھا ہے آپ کو ہائیلیٹڈ اسی نیم سے آپ کو ڈیمان ڈرافٹ بنوانا ہے کانسلنگ اینڈ ایڈمیشن اون اکاؤنٹ فور ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیسرچ پیبل ایٹ سامپلا رو تک بینک آئی سی آئی یہ پورا آپ کا آئی ایف سی کورڈ یہ سارے ڈیٹیلز تھے کہ اپنا جو ڈیمان ڈرافٹ آپ بنوانا سکتے ہیں اس کے بعد جنہوں نے پہلے ڈوشن فی کر رکھی پہ انہیں دوبارہ سے فی کرنے کی ضرورت نہیں اگر کچھ چینجز ہوتے ہیں آپ کے فی سٹیکچر میں تو وہ آپ کو پی کرنے ہوں گے کہ کسی کی زیادہ ہو اور آپ جن سٹوڈنٹ نے پہلے جو ہی نہیں کیا لیکن فیس جما کر آکے اور جو ہی نہیں جو ہی نہیں کیا وہ سٹوڈنٹ کی جو یہ فیس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد باقی کی جو ٹرم کنڈیشن سے ہو رہیں گے اور آپ کی جو فی سٹیکچر ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کولیز کی وہ آپ تیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر کولیج آف نرسنگ کی جو ہمیں سرو تک کی بیسی نرسنگ کی آپ کی بیس ہزار روپے پتیس ہزار روپے آپ کی پوسٹ بیسی کی ہے تیس ہزار روپے آپ کے ایمہ سی نرسنگ کی ہے اسی پرکار سے پرائیویٹ کولیج کی بات کریں تو ساٹھ ہزار روپے آپ کے بیسی نرسنگ کی ہے اور پوسٹ بیسی کی ہے تو یہ ساری فیس ٹیکچر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سارا فیس ٹیکچر آپ کو اس میں دے رکھا ہے تو یہ نوٹس آپ ہمارے ٹیلیگرام چنلل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر فولو نہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہے چنلل پر نیچنل کو سسکرائب کیجئے دھنے بات چاہیت